پاکستانی طلبہ دنیاں بھر کے ماہرین کی جانب سے کرونا ویرس کی ویکسین تیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک اس میں کسی قسم کی کوئی کامجابی سامنے نہیں آئی تاہم ایسے میں دو پاکستانی طلبہ نے کرونا ویرس کی جلد تشخیص کے لیے سسٹم ڈیٹیکٹر بنایا ہے جو فیپنوں سے ویرس کی شناخت کر لے گا غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ سوابی میں زیر تعلیم میکینیکل انجینئرز محمد علیہ اور ان کے ساتھی کمپیوٹر انجینئر کے طالب علم راہل راج نے یہ آلہ بنایا ہے طالب علموں کا کہنا ہے کہ کرونا ویرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس لیے انہوں نے ویرس کی تشخیص کے لیے درکار کٹس کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے بنائے گئے مارڈل کے ذریعے پھیپنوں کے سیٹی اسکین کر کے کرونا ویرس کی موجودگی کی تشخیص بانویں فیصد تک ہو سکتی ہے اور یہ عمل دس سے بیس سیکنڈ میں مکمل ہو جائے گا اس سے پہلے پاکستانی سائنسدان نے کرونا ویرس کی ویکسین کا مارڈل تیار کیا تھا جامعہ پنجاب کے طالب علم حافظ مزمبل نے کرونا ویرس کے چار اہم پروٹین کی تحقیق کی جس کے بعد اس کا تحقیقی مقالعہ بین القوامی جریدے میں بھی شامل کیا گیا حافظ مزمبل نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ پی ایچ ڈی کا طالب علم ہے جبکہ پنجاب یونیورسٹی میں اسسٹنڈ ریجسٹرار بھرتے ہوا مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ بطور فرانزیک سینسدان بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں ان کا بتانا تھا کہ کم وقت میں کسی بھی بیماری کی ویکسین تیار کرنے کے لیے کمپیوٹیشنل ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے حافظ مزمبل نے مزید بتایا کہ اس نے بھی یہی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ویکسین کا مادل تیار کیا ہے جس کی مدد سے کرونا ویرس کی ویکسین تیار کی جا سکتی ہے